رات گائے مہنگائی کا ایک اور وار عید سے پہلے عوام کو مہنگے پیٹرل کا تحفہ پیٹرل دس روپے فیلڈر مہنگا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے مقرر مٹی کا تیل پانچ روپے اٹھتر پیسے فیلڈر مہنگا قیمت ایک سو چھاسی روپے سات پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل اور لائی ڈیزل کا قیمت برقرار وزیر خزانہ اساگڈا نے قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے رات گائے مہنگائی کا ایک اور وار عید سے پہلے عوام کو مہنگے پیٹرل کا تحفہ پیٹرل دس روپے فیلڈر مہنگا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے مقرر مٹی کا تیل پانچ روپے اٹھتر پیسے فیلڈر مہنگا ہو گیا رمضان میں مہنگائی کے بوش تلے دبی عوام کے لیے بڑا چھٹکا وفاقی حکومت نے عید الفطر کے موقع پر پیٹرلی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے بڑا اضافہ کر دیا وفاقی وزیر خزانہ اساگڈا نے رات گئے ویڈیو پیغام میں کہا پیٹرل کی قیمت میں دس روپے فیلڈر اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد پیٹرل کی قیمت دو سو بہتر روپے سے بڑھ کر دو سو بیاسی روپے فیلڈر ہو جائے گی صرف روہ سال کے پہلے چار ماہ میں پیٹرل کی قیمت میں سٹھ سٹھ روپے بیس پیسے فیلڈر اضافہ کیا جا چکا اساگڈا نے مٹی کے تیل کی قیمت بڑھانے کا بھی اعلان کیا مٹی کے تیل کی قیمت پانچ روپے اٹھتر پیسے اضافے سے ایک سو چھاسی روپے سات پیسے فیلڈر پر پہنچ گئی وزیر خزانہ نے مسید کہا ہائی سپیڈ اور لائی ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا وہ شبہ مہگائی سے تنگ عوام نے پیٹرل کی قیمت میں اضافے پر حکومت کو خوب آرے ہاتھ ہو لیا پٹرول کا ریٹ پھر رات کو بڑھ گیا ہے تو سفید عوام کی جو زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے کیا کرے غریب عوام کیا کرے؟ بھوک سے مرے گا اور کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا غریب عالمی تو نہ کپڑے خرید سکتا ہے نہ سبزی خرید سکتا ہے نہ جوتے عید کے اور اوپر سے پٹرول برا دیا انہوں نے کیا کرے گا غریب عالمی آج پھر دس روپے پٹرول بھینگا ہو گیا ہمارے لئے محنت اور مزدوری کامانا بہت مشکل ہے وفاقی حکومت نے چند دن پہلے مرسائیکل اور آٹھ سو سیسی تک گاڑیوں کے لیے پٹرول کی قیمت میں کمی کی سکیم لانے کا اعلان کیا تھا جسے عملی جامعہ نہیں پہنایا جا سکا پٹرول کی قیمت میں مزید اصافے سے مہگائی کی نئی لہر آنے کا خطہ ہے